کیا اسٹیٹ بینک واقعی اسٹیٹ کی ملکیت ہوتا ہے؟ صرف اسٹیٹ بینک کے پاس بھی پیسچ ہاپنے کا اختیار کیوں ہوتا ہے؟ سینٹرل بینکز کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ اور یہ کیسے وجود میں آئے؟ جانیں گے آج کی ویڈیو میں چودوی صدی تک دنیا میں بینکنگ اپنی ابتدائی شکل میں سٹارٹ ہو چکی تھی اس وقت ہر ملک کے اپنے سونے یا چاندی کے سکھیں ہوا کرتے تھے ان سکھوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا خطرے سے خالی نہیں تھا خاص طور پر جب سمندری جہازوں کے ذریعے سے تجارت کی جاتی تھی اس دور میں تاجروں کو جب بھی بڑے پیمانے پر تجارت کرنا ہوتی تھی یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں تجارت کرنا ہوتی تھی تو وہ پرائیویٹ بینکنگ فیملیز پر انحصار کرتے تھے جن میں بارڈی، بیروٹسی اور میڈیچی فیملی کے نام قابل ذکر ہیں میڈیچی فیملی کی کہانی ہم تفصیل سے پچھلی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں ان پرائیویٹ اونرز پر انحصار کرنے میں بہت سے پرابلمز تھے یہ پرائیویٹ اونرز حکومت کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے لگے تھے اور جنگوں کو فائننس کرنے میں ان کا رول بڑھتا جا رہا تھا دوسرے پرابلم یہ تھا کہ اگر کسی وجہ سے یہ فیملیز نقصان میں چلی جاتی تو اس کے اثرات پورے ملکی اکانومی پر بڑھتے تھے اس کے علاوہ کرنسی کی زیادتی یا کمی کی وجہ سے کرنسی کی قیمت تیزی سے کم یا زیادہ ہو سکتی تھی اور کرنسی کی ویلیو کو سٹیبل رکھنا بہت مشکل ہو رہا تھا ان ساری وجوہات کے بنا پر حکومتوں کو سنٹرل بینکس کی ضرورت پیش آئی سنٹرل بینک کسی بھی ملک کا مرکزی بینک ہوتا ہے جس کا کام پیپر نوٹ چھاپنا گورنمنٹ کی اکھراجات کی فنڈنگ کرنا ملکی معاشی پولیسی بنانا کرنسی کی بے قدری اور مہنگائی کو روکنا شرع سوت کا تائین کرنا کامرشل بینکس کو ریگلیٹ کرنا اور ضرورت پڑھنے پر کامرشل بینکس کو فنڈس فرام کرنا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ بینکس کس طرح ایوالو ہوتے ہوتے سنٹرل بینکس تک مہنچے ستروی صدی کے آغاز میں ڈچ ریپبلک میں دس سے زیادہ طرح کے سکے چلتے تھے جس کی وجہ سے تجارت میں بہت دشواری ہوتی تھی چنانچہ لوگوں کے احتجاج پہ سولہ سو نو میں فائنانشل ٹرانزیکشن کو آسان بنانے کے لیے بینک آف ایمسیڈیم کائن کیا گیا بینک آف ایمسیڈیم ایک طرح کا ایکسچینج بینک تھا جو لوگوں سے سکے لیا کرتا تھا اور ان سکوں کے بدلے میں ایک ریسیٹ جاری کیا کرتا تھا بینک اس ایکسچینج کی ایک پریمیم اماؤنٹ چارج کرتا تھا یعنی سو سکوں کی ریسیٹ لینے کے لیے آپ کو سو سے زیادہ کچھ سکے دینے پڑیں گے ان اضافی دو تین یا چار سکوں کو آپ بینک فی کہہ سکتے ہیں یہ بینک ہنڈر پرسن ریزرف بینک تھا بینک آف ایمسیڈیم ایک طرح کا سٹور ہاؤس تھا مرچنز کے لیے جو اپنے سکے وہاں رکھا لیتے تھے اور انہیں ساتھ لے کے گھومنا نہیں پڑتا تھا یہ سسٹم بہت یوسفل ثابت ہوا جس کے بعد ڈچ ریپبلک میں اور بہت سے بینک کائم ہوئے لیکن وہ فل ریزرف بینک نہیں تھے چنانچہ جب سکسٹین سیڈیٹو میں ڈچ ریپبلک میں فرنچ اینگلیش آرمی نے حملہ کر دیا تو لوگ بینک کی طرف بھاگے سکے لینے کے لیے لیکن اس وقت کوئی بھی بینک ان کو سکے واپس نہیں کروایا سوائے بینک آف ایمسیڈیم کے جو ایک فل ریزرف بینک تھا اس کے بعد لوگوں کا بینک آف ایمسیڈیم پہ بھروسہ اور زیادہ بڑھ گیا سکسٹین ایٹی تھری میں بینک آف ایمسیڈیم نے یہ کہا کہ کچھ پیپر ریسیب ریڈیمیبل نہیں ہوں گی یعنی کہ ان کے بدلے میں سکے نہیں دیے جائیں گے لیکن پھر بھی وہ یوزیبل ہوں گے ان نون ریڈیمیبل نوٹس کو ہم فیٹ کرنسی بھی کہہ سکتے ہیں آگے سل کے بینک آف ایمسیڈیم نے لون دینا شروع کر دے جس کی وجہ سے وہ ایک فل ریزرف بینک کی کیٹیگری سے نکل گیا جب کوئی بینک رکھے ہوئے سکھوں کو لون پر دینا شروع کر دے تو وہ فریکشنل ریزرف بینک کے لاتا ہے کیونکہ اب وہ رکھوائے ہوئے سکھوں کا ایک فریکشن محفوظ رکتا ہے اور باقی لون پر دینا شروع کر دیتا ہے فل ریزرف بینک اور فریکشن ریزرف بینک کے بارے میں اور مزید جاننے کے لیے آپ ہماری پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں بینک آف ایمسردام نے گرمنٹ کو لون دینا شروع کر دیا اور دوسرے چھوٹے بینک کو بھی لون دینا شروع کر دیا ان کے مشکل وقت میں اس طرح سے بینک آف ایمسردام لینڈر آف لاس ریزورٹ بن گیا یعنی جب کسی کے پاس پیسہ نہ بچے تو آخر میں بینک آف ایمسردام اسے پیسے دے کے اسے دیوالیا سے بچا دا تھا اس کے ساتھ ساتھ بینک آف ایمسردام نے ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھی لون دینا شروع کر دیا جس کی وجہ سے ان کے لونز اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ اب اگر کسی کرائیسی سٹیویشن میں بینک رن ہوتی یعنی سب لوگ اگر ایک ساتھ ہی اپنے سکھی لینے پہنچ جاتے تو بینک کے پاس سب لوگ کو دنے کے لیے سکھیل نہیں دے سترہ سو اسی میں فورتھ انگلو ڈچ وار کے وقت یہی سیچویشن پیدا ہو گئے اور اس وقت بینک آف ایمسردام لوگوں کو پیسے واپس نہیں کروایا اور لوگوں کا ٹرس اس پر سے ختم ہو گیا بینک آف ایمسردام ایک سنٹرل بینک نہیں تھا کیونکہ نہ تو وہ ملکی سطح پر ایکانومی کو ریگیلیٹ کرتا تھا اور نہ ہی وہ پیپر نوٹ پرنٹ کرتا تھا لیکن بینک آف ایمسردام سنٹرل بینکنگ کی طرف ایک بہت بڑا قدم تھا اور بینک آف ایمسردام کی ورکنگ نالج کو استعمال کر کے یوہان پامسرک نے سویڈن میں دنیا کا پہلا سنٹرل بینک قائم کیا یوہان پامسرک لاتفیا میں پیدا ہوئے وہ ایک ڈچ مرشن کے بیٹے تھے یوہان پامسرک کو ان کے والد کی خدمات کے سلسلے میں سویڈش نوبلیٹی میں شامل کر لیا گیا تھا یوہان اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ ڈچ ریپبلک میں گزار کر آئے تھے اور وہ بینک آف ایمسردام کی ورکنگ نالج سے واقف تھے کاروباری تجربے کی وجہ سے انہیں ہیڈ آف فائننس بنا دیے گیا انہوں نے کوئن آف سوڈن کو بہت سے بزنس آئیڈیاز دیے لیکن کوئن نے ان کے مشوروں پر عمل نہیں کیا کوئن کی دیتھ کے بعد سولہ سو چوان میں کنگ چارلز گسٹاف ڈے ٹینتھ کو انہوں نے بینک بنانے کا مشورہ دیا کنگ کو یہ آئیڈیا پسند آیا چنانچہ انہوں نے بینک بنانے کی منظوری دے دی پامشک نے کنگ کو دو بینک بنانے کا مشورہ دیا پہلا بینک بینک آف ایمسردام کی طرح ایک 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 چینج بینک ہوگا یعنی لوگ بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوا کر اس میں اپنے کوپر کوئنز رکھ سکیں گے اور ان کوئنز کو ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں منتقل کیا جا سکے گا اس طرح لوگوں کو بھاری بھرکم کوپر کوئنز اٹھانا نہیں پڑیں گے یاد رہی کہ اس وقت سویڈن میں کوپر کوئنز استعمال ہوا کرتے تھے دوسرا بینک لون بینک ہوگا یہ بینک شاہی خاندان کا پیسہ یعنی گورنمنٹ کا پیسہ عام لوگوں کو لون پر دیا کرے گا اور اس کے بدلے میں لوگ اپنا کولیٹرل گروی رکھوا دیں گے جیسے سونا چاندی یا گھر وغیرہ اس لون پر بینک چھ فیصد سود وصول کرے گا پامسرک نے گورنمنٹ سے یہ وعدہ کیا کہ وہ اس پروفٹ کا پچاس فیصد حصہ گورنمنٹ کو دے گا یہ دونوں بینک چلنے لگے اور ایک سال کے اندر اندر ایکشنج بینک میں دھیروں سکھے جمع ہو گئے لوگوں کو یوہان پامسرک کے یہ بینک بہت پسند آئے اور لوگوں کے لیے ٹرانزیکشنز کرنا بہت آسان ہو گیا اس کے بعد پامسرک کے ذہن میں ایک ترقیب آئی پامسرک نے یہ دیکھا کہ ایکشنج بینک میں ڈھیروں کوئنز پڑے ہیں جو کسی کے استعمال میں نہیں ہیں اس نے ایکشنج بینک سے کوئن نکالے اور انہیں لون بینک میں ٹرانسفر کر دیا اور لون بینک کے ذریعے سے وہی کوئنز لوگوں کو لون پر دینے لگا اس طرح لون بینک کے لون دینے کی کیپیسٹی بہت زیادہ بڑھ گئی جب زیادہ لونز دیے گئے تو زیادہ سود وصول کیا گیا اور چونکہ سود کا آدھا حصہ بادشاہ کو ملتا تھا اس لیے بادشاہ بھی اس عمل سے خوش تھا دوسری طرف سویڈن کی عوام بھی بہت خوش تھی ایک طرف انہیں بھاری بھر کم کوپر کوئنز لے کر گھومنا نہیں پڑتا تھا اور دوسری طرف جب انہیں لونز کی ضرورت ہوتی تو وہ بہ آسانی لون بینک سے جتنا چاہیں لون وصول کرتے تھے سب کچھ ٹھیک ٹھیک چلنے لگا لیکن صرف ایک مسئلہ تھا جس کا علم صرف یوہان پامشروک کو تھا اور وہ یہ کہ ایکسچینج بینک میں سکھے کم ہوتے جا رہے تھے اور جب تک عوام اس بات سے بے خبر ہے سب کچھ ٹھیک ٹھیک چلتا رہے گا جب لوگوں کو یہ بات پتا چلی کہ ایکسچینج بینک میں ان کے کوئنز کم ہوتے جا رہے ہیں تو سب لوگ اپنے کوئنز نکلوانے ایکسچینج بینک پہنچ گئے جس پر بینک ترہ ترہ کے بہانے بنانے لگا اس کرائیسز سے نکلنے کے لیے یوہان پامشروک نے ایک نئی ترقیب نکالی اس نے کریڈٹ نوٹ جاری کرنا شروع کر دی ہے پامشروک نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم ایکسچینج بینک میں لوگوں کے اکاؤنٹ بنا کے اس میں کاؤپر کوئنز رکھیں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے سکھوں کے بدلے انہیں ایک کریڈٹ نوٹ دے دیتے ہیں جسے دکھا کر وہ ضرورت پڑھنے پر اپنے سکھیں نکلوا سکیں گے یہ کریڈٹ نوٹ کسی خاص شخص کی ملکیت نہیں ہوگی بلکہ جس شخص کے پاس بھی یہ نوٹ ہوگا وہ اسے دکھا کر اپنے سکھیں نکلوا سکے گا اس طرح یہ نوٹ ڈائریکلی بھی ایکسچینج کے لئے استعمال ہو سکے گا یعنی جب کسی تاجر کو کسی دوسرے تاجر کو سکھیں دینا ہوں گے تو وہ بجائے سکھیں ٹرانسفر کرنے کی یہ کریڈٹ نوٹ اسے تھما دے گا یہ یورپ کا پہلا بینک نوٹ تھا جو لوگوں کو بہت پسند آیا اور کاروبار میں اتنی آسانی ہو گئی کہ اب لوگوں نے اپنے کاؤپر کوئنز مانگنا چھوڑ دیے لیکن یوہان نے کوئنز کو لون پر دینا نہیں چھوڑا بلکہ وہ لونز دیتا گیا دیتا گیا یہاں تک کہ ایکسچینج بینک میں بہت تھوڑے کوئنز رہ گئے ایک دن جب ایک شخص دس ہزار کوئنز لینے ایکسچینج بینک پہنچا تو اسے پتا چلا کہ ایکسچینج بینک میں محض چار ہزار سکھیں موجود ہیں اس خبر کے پہلتے ہی پھر وہی ہوا جو بینکوں کی تاریخ میں کئی مرتبہ ہو چکا ہے ایکسچینج بینک پہنچ گئے اور اپنے کوئنز کا مطالبہ کرنے لگے لیکن چونکہ بینک میں کوئنز تھے ہی نہیں تو بینک کوئنز کہاں سے لوٹاتا اس واقعے کے بعد لوگوں کا کریڈٹ نوٹ پر سے اعتماد کم ہونے لگا اور آہستہ آہستہ اس کریڈٹ نوٹ کی ویلیو گرنے لگی کریڈٹ نوٹ کی ویلیو گرنے سے بینک کی کریڈبلیٹی بھی کم ہوتی گئی اور بینک رنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی بینک نے لونز ٹرمنیٹ کر دیے ہزاروں لوگ بینک کرپٹ ہو گئے اور ایک ایک ایکنومک کرائیسس پیدا ہو گیا یوہن پامسک سے نوبلیٹی کے پریولیجز واپس لے لئے گئے اور چھے ماہ میں پیسے واپس نہ کر سکنے کی صورت میں انہیں سزائے موت سنائے گئی اس کے بعد سوڈیج گورنمنٹ نے اس بینک کے کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا اور سولہ سو سرسٹ میں اسے سویریگس رکس بینک کے نام سے دوبارہ سٹارٹ کیا یہ دنیا کا پہلا سنٹرل بینک تھا کیونکہ یہ ملک کی ایکنومک پالیسی بناتا تھا اس بینک میں پیسے ڈیپوزٹ کیے جا سکتے تھے اور یہ بینک لوگوں کو لون بھی دیا کرتا تھا اس بینک نے کریڈٹ نوٹس پر پابندی لگا دی اور پرائیسس کو اسٹیبل کیا بنانے پر مجبور کیا اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو بلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور درش کریں